اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو آٹ آف کوکنگ یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزے دار کریمی چکن چیز بانز کی ریسپی یہ ریسپی سپیشلی بچوں کے لیے ہے آپ انہیں ان کے لنچ بوکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں تو ریسپی کو سکیپ کیے بغیر لاس تک دیکھئے گا کیونکہ اس میں میں کچھ ٹپس بھی شیئر کروں گی کہ آپ کی اس طرح سے بیکری سٹائل جو چکن بانز ہیں انہیں گھر پر آسانی کے ساتھ بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے چکن بانز کے لیے ہم ڈو کو گون دیں گے تو اس کے لیے یہاں میں نے لیا ہے تین کپ میدہ اب نیکس اس میں ایڈ کریں گے ایک انڈا پھر اس میں جائے گا وان ٹی سپون نمک ٹو ٹی بل سپون آئل ہاف ٹی بل سپون چینلی اب میں اس میں ایڈ کروں گی وان ٹی بل سپون انسٹین ٹیسٹ پھر اس میں جائے گا وان ٹی بل سپون دہی دہی ایڈ کرنے کے بعد ان سبھی چیزوں کو ہم ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے اب یہاں میں نے لیا ہے ہاف کپ دودھ دودھ جو ہے وہ روم ٹی بل سپون پہ ہونا چاہیے وہ اس میں میں ایڈ کروں گی یہاں ان سبھی چیزوں کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے نیم کرم پانی تھوڑا تھوڑا نیم کرم پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور ایک سوفٹ سی ڈو گوند لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈو جو ہے وہ گوند لی ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ٹو ٹی بل سپون آئل ایک سے دو منٹ اسے مزید گوند لیں گے تو دیکھیں ہماری سوفٹ سی ڈو جو ہے وہ پیپیر ہو چکی ہے اسے ہم ایک باؤل میں شفٹ کر دیں گے اور اوپر سے کور کر دیں گے اب آپ نے یہاں اس ڈو کو دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب تک ہماری ڈو رائز ہو رہی ہے اتنی دیر میں ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیں گے تو یہاں اس کے لیے میں نے لیا ہے دو سو پچاس گرام بولنیس چکن جسے میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹی بل سپون سرکا ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال میچ کا پاوڈر پھر اس میں جائے گا ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف ٹی بل سپون جو ہے وہ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے لسن پاوڈر اگر آپ کے پاس لسن پاوڈر نہیں ہے تو آپ فریش لسن بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون پیپریکا پاوڈر اب ان سبھی چیزوں کو یہاں پر مکس کر دیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے بیس منٹ چکن کو میرینیٹ کرنے کے بعد اب ایک کڑاہی میں ٹو ٹی بل سپون آئل لیں گے اور جو چکن ہم نے میرینیٹ کیا ہے اسے اس میں ڈال کر دو سے تین منٹ کے لیے کوک کریں گے دو سے تین منٹ کوک کرنے کے بعد اب یہاں میں نے چکن کو کور کر دیا ہے کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے چکن کو کوک کریں گے تو دیکھئے پندرہ منٹ کے بعد چکن جو ہے وہ بلکل پاک چکا ہے اب جو اس میں تھوڑا بہت پانی رہ گیا اس کو یہاں پہ ہم نے ڈرائے کر لینا ہے ڈرائے کرنے کے بعد یہاں پہ فلیم کو آف کر دیں گے اور چکن کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب نیکسٹ اس کی ایک وائٹ سوس تیار کریں گے تو وائٹ سوس بنانے کے لیے یہاں میں نے ایک پین میں لیا ہے ٹو ٹیبل سپون آئل اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون میدہ میدے کو یہاں لو فلیم پہ دو منٹ کے لیے کوک کریں گے جیسے ہی اس میں سے ہلکی سی خوشبو آنے لگ جائے گی اس کی ہم نے فلیم جو ہے وہ لو کر دینی ہے اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک کپ دودھ دودھ ایڈ کرنے کے بعد اسے وسک کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے پھر اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون سفید مرچ کا پاؤڈر ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹھری ٹیبل سپون موزریلا چیز ٹو ٹیبل سپون کریم ان سبھی چیزوں کو یہاں اچھے سے مکس کریں گے دو منٹ کے لیے اس کریم سوس کو ہم نے یہاں پہ پکانا ہے اور اس کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے تو دیکھئے اس طرح کس کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے اب جو یہ وائٹ سوس ہم نے تیار کیا اسے ہم چکن میں ڈال دیں گے اور چکن کے ساتھ اسے دو منٹ کے لیے پکائیں گے تو دیکھئے ہماری کریمی چکن فلنگ جو ہے وہ بن کر تیار ہے اب یہاں پہ ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس فلنگ کو تھوڑا تھنڈا کر لیں گے اب ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو اب جو ڈو ہم نے رائز ہونے کے لیے چھوڑی تھی وہ دو گھنٹے کے بعد بہت اچھے سے رائز ہو چکی ہے یہاں پہ ہم اسے تھوڑا سا پنچ کر لیں گے اب نیکس تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس ڈو کے پیڑے بنا لیں گے جو دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس ڈو کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے اتنی ڈو سے تقریبا نو پیڑے بن کر تیار ہوئے تھے اب ان پیڑوں کو ایک بیکنگ ٹری پر رکھیں گے تھوڑے گیپ سے رکھیں گے تاکہ یہ بنز اچھے سے بیک ہو سکیں اب نیکسٹ یہاں میں نے ایک گلاس لیا ہے اس کی ہیلپ سے میں اس پیڑے کو پریس کروں گی تاکہ اس کے سینٹر میں جو ہے وہ ہم چکن کی فیلنگ کر سکیں تو دیکھیں اس طرح سے آپ نے اسے پریس کر لینا ہے کناروں کو بھی اچھے سے یہاں سے دبا کے پریس کر لیں گے اب یہاں ایک انڈے کو میں نے پھینٹ لیا تھا اسے برش کی مدد سے اس کے کناروں پر لگائیں گے اچھے سے آپ نے ان سبھی بنز کے کناروں کے اوپر انڈے کو لگانا ہے اس سے ایک بہت پیارا سا گولڈن سا کلر آئے گا اس کے اوپر اب میں ان بنز کے کناروں کے اوپر سپرنکل کروں گی تھوڑے سے سفید تل پھر اس کے اوپر ہم لگائیں گے تھوڑی سی کلونجی کلونجی لگانے کے بعد اب ہم ان بنز کی فیلنگ کریں گے تو اس کے لیے یہاں میں نے لی ہے موزریلا چیز ون ٹیبل سپون موزریلا چیز جو ہے وہ ہم سبھی بنز کے اندر جو ہے وہ باری باری فیل کرتے جائیں گے اب جو چکن کی فیلنگ ہم نے بنا کر تیار کی تھی اس کے اوپر رکھیں گے اب نیکس یہاں میں نے لی ہے ایک شملا مرچ جسے میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اب اس چکن کی فیلنگ کے اوپر ہم اس شملا مرچ کو رکھیں گے شملا مرچ کو رکھنے کے بعد اب لازٹ پہ ہم ان سبھی بنز کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا سا موزریلا چیز موزریلا چیز ڈالنے کے بعد اب میں اس پہ سپرنکل کروں گی تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ اب یہاں ان بنز کو ہم پری ہیٹی ڈاون میں ون ایٹی ڈگری سینٹی گریڈ پہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بیک کریں گے تو دیکھئے بیس منٹ کے بعد ہمارے چکن چیز بنز بن کر بلکل تیار ہے بہت ہی مزے کہ یہ چکن بنز بن کر تیار ہوئے تھے تو دیکھئے بریڈ پہ بہت اچھا ایسا گورڈن براؤن کلر آیا ہے اور یہ بنز بہت سوفٹ بن کر تیار ہوئے تھے اب میں آپ کو یہاں توڑ کے دکھاؤں گی کہ کتنے کریمی اور چیزی یہ بنز بن کر تیار ہوئے تھے تو دیکھئے کتنے مزے کہ یہ بن بن کر تیار ہوئے ہیں تو اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے بچوں کو بنا کر ضرور ٹھلائیے گا دیفینیٹلی انہیں یہ بنز بہت اچھے لگیں گے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ میری اس طرح کی مزے مزے کی ریسپیز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ